دماغ عزیز عام عادات ہمارے دماغ کے لیے نقصانتیں ثابت ہوتی ہیں یہاں ہم ایسی ہی چند عادات کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے دماغ کو نقصان پہنچاتی ہیں ناشتہ چھوڑ دینا صبح کچھ نہ کھانے کے وجہ سے آپ کے دماغ کے خلیے کمزور ہونے لگتے ہیں غنودگی اور چکرانی کی شکایت بھی اسی عادت کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے اضافی کھانا کھانے سے ہمارے جسمانی وزن میں اضافہ ہونے لگتا ہے یہ بری عادت ہماری شریانوں کو بھی سخت کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے دماغ کو شدید نقصان پہنچنے لگتا ہے اعتدال کے ساتھ کھائیے اور صحت مند زندگی گزاریے چینی کا زیادہ استعمال بھوکا بنا دیتا ہے اور اضافی کھانے سے دماغ کو شدید نقصان پہنچتا ہے تمباکو نوشی تمباکو نوشی ہمارے دماغی خلیوں کی قاتل ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یاداش مختصر اور کمزور ہونے لگتی ہے فضائی آلود کی ہمارے دماغ کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے اکسیجن کی بھاری مقدار کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے فضائی آلود کی محول میں موجود اکسیجن کی مقدار کو شدید نقصان پہنچاتی ہے تبادلہ خیال کی کمی مختلف مسائل اور امور پر تبادلہ خیال سے ہمارے دماغ کی افزائش ہوتی ہے اور ہمارے دماغ میں نئے آئیڈیاز بھی جنم لیتے ہیں لوگوں سے بات نہ کی جائے یا کم کی جائے تو دماغ کی صلاحیت متاثر ہونے لگتی ہے سر کو ڈھاپ کر سونا دماغ کو صرف اسی وقت اکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی جب ہم جاگ رہی ہوتے ہیں بلکہ اس وقت بھی درکار ہوتی ہے جب ہمارا جسم سو رہا ہوتا ہے بیماری کے دوران کام اس حالت میں بھی مستقل کام کرتے رہنا آپ کے لیے مزید خطنات ثابت ہو سکتا ہے اور ضروری ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیجئے آرام کرنے سے آپ ایک مرتبہ پھر تابنائی اور چستی سے بھرپور ہو جاتے ہیں اور آپ کا دماغ بھی پہلے سے زیادہ فال ہو جاتا ہے یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی ان آدات کو اپنا کر ایک بھرپور زندگی گزار سکیں تاکہ دوسرے لوگ بھرپور زندگی گزار سکتا ہے 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 تاکہ دوسرے لوگ بھرپور زندگی گزار سکتا ہے